فلمیں میرے غدرد جس کو غدرد جس اکشہ کمار کے ساتھ بنا لی تیس مار خان حالانکہ وہ فلم فلوپ رہی تھی اور اس کے بعد ان کا جو ایکسپیرنس ہے بڑا خراب رہا تھا حالانکہ اس کے بعد فرا فرا نے کوئی نئی فلم نہیں بنائی ہے بٹ کافی لمبے سمیسے سوشل میڈیا پر یہ کبریں نکل کر آتی رہتی ہے کہ فرا کان اب کس فلم کو بنا رہی ہے تو دوستو میں آپ کو بہت ساری اپڈیٹ دینے والوں کہ فرا کان ابھی کس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے بیسکلی فرا خان نے کیا کہا ہے تو دوستو فرا خان اس سے پہلے اپنے لائک سینڈ سبسکرائب جرور کریں اور شارک کے فین ہے تو بھائی ایک کومنٹ اور ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے تو بیسکلی فرا خان نے ابھی کہا تاکہ میں جب بھی فلم بناوں گی شارک کے ساتھ بناوں گی چاہے اس کے لئے مجھے دو سال تین سال کتنے بھی سمیمے تک بھائی انتظار کیوں نہ کرنا پڑا ہے لیکن میں فلم بناوں گو تو صرف شارک کے ساتھ ہی بناوں گی اور انہوں نے یہ بھی گاتاک شارک میری بہت لگ کی ہے جی ہاں دوستو جب بھی میں شارک کے ساتھ فلمیں بناتی ہوں ابھی شہو فلم سپر اوڈ اپنیٹ ہی ہے تو فرا اور شارک نے سب سے پہلے فلم بنائی تھی میں ہونہ دو جار چیار کے اندر آئی تھی اس فلم نے بھائی ستر کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اس کے بعد دو جار سات کے اندر اوم سانتی اوم بنائی تھی اس فلم نے بھائی ایک سو پچاس کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور شارک اور فرا نے پھر تیسری فلم بنائی تھی ہیپی نیو ایر بیسیکلی یہ جو فلم تھی یہ دو جار چودہ کے اندر بنی تھی اور اس فلم نے تین سو چونوڑیس کروڑ کا کلیکشن کیا تھا ورلڈ وائیڈ دوستو تین سو چونوڑیس کروڑ ورلڈ وائیڈ بہت بڑا کلیکشن تھا اس فلم کا جہاں دوستو جب بھی میں سارک کے ساتھ کام کرتے ہوں یہ وہ کئی بار کہہ چکی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کی اس پر ابھی وہ لکھ رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں فرا کان کی اگلی جو فلم ہے وہ بیسیکلی کیسے ہونے والی تو فرا کان کی جو اگلی فلم ہے جس کے اس سکرپٹ لکھ رہی ہے بھائی وہ ایکسن فلم ہوگا یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کے پچھلی تینوں فلموں کو دیکھا اس سے الگ جونر کی فلم ہونے والی کیونکہ آج کو پتا ہے کہ آج کل ایکسن فلموں کا کچھ کرے جادہ ہے تو فرا کان اگلا جو سکرپٹ لکھ رہی ہے حالانکہ انہوں نے اس سکرپٹ لکھ لی تھی اور انہوں نے ساروک کو شنائی تھی پہلے بٹ اس سکرپٹ میں اس نے کچھ موڈیفائی کیا ہے کچھ بدلاؤ کیا ہے اور بیسیکلی بدلاؤ کرنے کا کارنی ہے تاکہ پچھلی جو سکرپٹ تھی اس میں تھوڑا ایکسن کا تڑکہ نہیں تھا اور شاروک نے کہا کہ اس فلم کو تھوڑا سا ایکسن بنا رہا ہے تو فرا کان نے پھر اس کو پر دوبارہ رائٹنگ سٹارٹ کی اور بیسیکلی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ جو سکرپٹ ہے وہ فائنلی بھائی ریڈی ہو چکی ہے اور شاروک کان کے پاس وہ سکرپٹ بھیج دی گئی ہے اب شاروک جیسے ہی بھائی اس پہ اگری کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو فلم ہے یہ فلم بھی فلور پہ آجائی لیکن دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی شاروک کان بھیجی ہیں اور کن کے بعد وہ سٹارٹ کریں گے لیکن یہ کنفرم مان سکتے ہیں اگر فرا کان والی سکرپٹ شاروک کان کو پسند آتی ہے تو بھئی دوزار پچیس کے اندر بیسیکلی شاروک آپ کو پتا ہے کہ پٹھان ٹو کی سٹارٹ بھی کریں گے اور فرا کان کی جو فلم ہے جس کا ٹائٹل ابھی آناؤنزمنٹ نہیں ہے حالانکہ ابھی تو سکرپٹ بھی دوستو شاروک کان نے اس کو فائنلی یہ نہیں کہا کہ یہ سکرپٹ فائنل ہے تو جو پلاننگ چل رہی ہے جس سکرپٹ پہ کام ہو رہا ہے اگر اس کو ایگری کر دیتے ہیں تو فرا کان اور شاروک کان ایک لمبے سمیے کے بعد بھائی ایک ساتھ کام کریں گے اور بیسیکلی یہ فلم ایکشن فلم ہونے والی ہے یہ آپ کنفرم مان سکتے ہیں کہ یہ فلم بھائی ایکشن فلم ہوگی رومانٹک فلم بلکل نہیں ہوگی رومانٹک فلم کا تھوڑا سا اس میں تڑکہ لگائے جائے گا بٹ بیسیکلی جو فلم کی مین تیم ہوگی وہ بھائی ایکشن فلم ہوگی اور یہ جو خبریں ہیں نا کہ فرا کان اور شاروک کان فلم بنائیں گے تو یہ خبر ہنڈر پرسنٹ بھائی سہی ہے فرا کان اور شاروک کان اگلی فلم لے کے آ رہے ہیں ایکشن فلم لے کے آ رہے ہیں اور دوزار پچیس کے اندرگر سمب ہوا تو یہ فلم بھائی فلور پہ آ سکتی یہ آپ کنفرم مان سکتے ہیں نشید روپ سے فلم بن رہی ہیں اور دوستو فرا کان کئی بار کہہ چکے گی ان کا سب سے بڑا چاہے مجھے تین سال لگ جائے دو سال لگ جائے کہ مجھے فلم بنانی ہے تو صرف شاروک کے ساتھ فلم بنانی ہے اور مجھے کسی کے ساتھ فلم نہیں بنانی ہے تیس مار کھا وہ اکشن کمار کے ساتھ اور کیٹنا کیپ کے ساتھ بنا کے دیکھ چکی ہے اب ان کو بلکل بھی کسی دوسرے سٹار میں بلکل بھی احساس نہیں ہے ان کو کہا کہ میرے لئے تو لگ کی چارم صرف اور صرف احسار کے اور میں احسار کے ایک ساتھ فلم بناؤں گا تو بھائی یہ آپ کنفرم مان سکتے ہیں کہ شاروک کی ایک اور اپکومک فلم ریڈی ہو چکی ہے اب صرف شاروک کو ٹائم دینا ہے فرا کھان نے اپنا کام کر دیا ہے اور جیسے سکرپٹ فائنل ہو جاتی ہے اس کے بعد اس فلم کے اوپر آگے کام سٹارٹ ہو جائے گا تو وہ ہی ایکسن فلم ہونے والی ہے باقی کیچے لگی انفرمیشن ضرور بتائیں شاروک اور فرا جب بھی ساتھ آتے ہیں دوستو احتیاس لیکھتے ہیں تو اس بار بھی ساتھ آئیں گے احتیاس لیکھیں گے باٹ اس بار جو اونر ایکسن ہوگا لیکن کیا ہوتا ہے فرا کھان گریٹ ہے اور شاروک تو بھائی اس سے بھی گریٹ ہے تو مجھے لگتا ہے یہ فلم بھی احتیاس لیکھنے والی ہے دوزار پچیس کندر میں بھی پوشیبل ہے کہ اس فلم کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائیں باقی کیچے لگی انفرمیشن ضرور بتائیں اور بھائی ایک لائک کومنٹ سبسکرائب ضرور بنیں اور شاروک کے ڈیڈ لی پھینے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے